قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلیه الطاہرین الطیبین واصحابه اجمعین محترم ناظرین آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول امیر المومنین خلیفہ المسلمین کے حوالے سے آپ کی اولاد امجاد کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز اس انداز سے کروں گا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے سے پہلے جب آپ اسلام ابھی قبول نہیں کر چکے ہوتے یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ جو پہلی زوجہ محترمہ تھی آپ کی ان کا نام تھا قوتیلہ بنت عبدالعزہ ان سے آپ کے دو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عبی بکر اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہیں حضرت بی بی اسماء بنت عبی بکر اور پھر دوسری شادی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت زینب ام رومان جن کی کونیت تھی حضرت زینب ام رومان سے آپ کی شادی ہوتی ہے اور ان سے بھی آپ کے دو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک حضرت عبدالرحمن بن عبی بکر اور دوسری ہیں حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ آئیشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ پھر آپ کی تیسری شادی ہوتی ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے حضرت محمد بن عبی بکر آپ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پیارے خلیفہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کی پرورش میں رہتے ہیں اس پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کی چوتھی زوجہ محترمہ ہیں اور یہ سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ اور ان سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی پیدا ہوتی ہیں حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وسال کے بعد اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں حضرت خارجہ بن زید یہ وہ صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جب مواخات کا سلسلہ قائم کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت خارجہ بن زید کے ساتھ ان دونوں کی آپس میں مواخات قائم فرمائی تھی حضرت خارجہ بن زید کی جو بیٹی تھی وہ تھی حضرت حبیبہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ بھی ان سے ہوا حضرت خارجہ بن زید نے اپنی بیٹی خود اپنی رضا مندی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاہ میں دی تھی انہی سے حضرت ام کلسوم پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کے ایک غلام ہیں حضرت عامر بن فہیرہ یا فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے وہ جان نصار غلام ہیں جنہوں نے چالیس سال عمر پائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں رہے اور آپ کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہاں یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حجرت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سفری اور ہم رکابی کا شرف حاصل کیا تھا اور یہ راستے میں خدمت گزار کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے تھے یہ تو تھی وہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں محترم ناظرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے تھی اب ہم آپ کی اولاد مبارکہ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جان نصار صحابی کی اولاد کتنی خوبصورت تھی کتنی باعمل تھی اور کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی تھی آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر یہ حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر جو تھے انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی پہلے تو یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ یوں ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو یہ مشرقین مکہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر مسلمان ہو جانے کے بعد ایک روز اپنے والد گرامی کو کہتے ہیں کہ اے بابا جان جس روز میرا مقابلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے آئے تھے اور میں مشرقین کی طرف سے لڑنے آیا تھا تو اس وقت آپ ایک مرتبہ میرے نشانے پر آ چکے تھے آپ میری تلوار کی زد میں تھے یا میرے تیر کی زد میں تھے آپ میرے نشانے پر تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا آپ نے فرمایا بیٹے اگر میرے نشانے پر تُو آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تُو اس وقت میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن کے آیا تھا اور اگر تُو میرے نشانے پر آتا تو پھر میں باپ کی شفقت بھول جاتا اور میں سایہ پدری ختم کر دیتا اور بھلا دیتا اس چیز کو اور میں تیرا نشانہ لے لیتا لیکن تُو میرے نشانے کی زد میں نہیں آیا اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں جو پوری کائنات کے حادی اور رہبر ہیں اور مرشد ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے اور تاریخ کی کتاب میں لکھی گئی ہے اور آج تک آنے والے مسلمان جب بھی ایمان کی داستان پڑھیں گے جذبوں کی داستان پڑھیں گے محبتوں کی کہانی پڑھیں گے اور محبتوں کی حقیقت تک پہنچنا چاہیں گے تو ان کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ رہنمائی فراہم کرے گا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی ہے آپ کی محبت کی بات آ جاتی ہے تو خلیفہ المسلمین بھی ہو تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے میں یہاں پر ایک بات ارز کروں گا حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر جب مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد آپ نے جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق امیر المومنین تھے اور مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ جاری تھی تو اس وقت قلعہ یمامہ جو تھا وہ فتح کرنا بہت ضروری تھا اور قلعہ یمامہ کے دروازے پر اس کے راستے پر ایک شخص بہت بہادر بہت شجی تھا جو مخالفین کی طرف سے اس پر حفاظت پر معمور تھا اور اس کی حفاظت کر رہا تھا اس کا نام محکم بنت فیل تھا تو اس قلعہ پر تب تک عبور حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا تب تک اس کو قابو میں نہیں لائے جا سکتا تھا جب تک اس راستے سے نہ گزرا جاتا تو سب لوگ پریشان تھے کہ اس کو کیسے ہٹایا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر وہ تھے جنہوں نے دور سے ایک نشانہ لیا اور تیر سے جب انہوں نے اپنی کماند صدیقی اور جب تیر پھینکا تو سیدھا اس کو جا کر لگا اور وہ محکم بن تفیل اسی وقت وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور مسلمانوں کو راستہ مل گیا قلعہ یمامہ فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو عزت عظمت اور فتح عطا فرمائی آپ کے دوسرے صاحب زادے ہیں عبداللہ بن عبی بکر یہ حضرت عبداللہ بن عبی بکر وہ صاحب زادے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور میں تشریف فرماتے ہیں اور تین دن اور تین راتیں وہاں قیام کیا تو مکہ والوں کی خبریں سارا دن جو کچھ وہ کرتے تھے جو کچھ وہ سازشیں تیار کیا کرتے تھے وہ سب کچھ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے آپ کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف یہ یہ کام کیے جا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی جنہوں نے اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے رشتے نبائے ہیں محبتوں کے رشتے نبائے ہیں آج دنیا ان کو عبداللہ بن عبی بکر کے نام سے یاد کرتی ہے یہ جوارے سور میں ارد گرد وہاں پر بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں چراتے چراتے شام کو آ کر دودھ دھونا اور دودھ دھونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عبی بکر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے یہ تمام لوگ بعد میں جب ان لوگوں نے ہجرت کی تو اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر حضرت محمد بن عبی بکر اور سب لوگوں نے جب بھی کٹے ہجرت کی تو یہ سب ان کے ساتھ تھے اب ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی جس کا نام محمد بن عبی بکر ہے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت اسمہ بنت عمیس ہے حضرت اسمہ بنت عمیس وہ ہیں جن سے حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ الكریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد نکاح فرمایا تھا اس طریقے سے حضرت محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت اسمہ بنت عبی بکر آتی ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں کھانا بجوایا کرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا بجوایا کرتی تھی اور یہ کھانا تیار کر کے جب باندھنے کے لیے ان کو کوئی کپڑا نہ ملا تو انہوں نے اپنے کمر بند کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور کمر بند کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو ایک سے کھانا باندھ دیا اور ایک کو اپنے کمر پر باندھ لیا تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمر کی اطلاع ملتی ہے تو آپ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ یہ ذاتن تاقین ہے یہ جو بیٹی ہے یہ ذاتن تاقین نتاق کہتے ہیں ایک کمر بند کو جب انہوں نے کمر بند کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتن تاقین کہا تو یہ اسلام میں پھر اسی نام سے مشہور ہو گئی ذاتن تاقین کے نام سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر اور پھر اس کے بعد ہے حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ بنت عبی بکر جو کہ ام المؤمنین بنی جن کو اللہ تعالی نے یہ شرف عطا کیا زوجہ بنی اور آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ کو ام المؤمنین کا درجہ ملا آپ نے بہت وقت بعد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے زندگی گزاری اور بہت سارا وقت آپ نے بسر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری اور محبوب ترین زوجہ محترماتی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ بہت سارے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے بلکہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت میں گئے تو اندر دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کچھ تلاش کر رہی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے ہمیرہ کیا تلاش کر رہی ہو ارز کرنا لگیں یا رسول اللہ میری سوئی گم گئی ہے وہ نہیں مل رہی میں وہ تلاش کر رہی ہو تبسم فرمایا جب آپ مسکرانے سے اللہ تعالی نے آپ کے دندان مبارک سے وہ نور جاری فرمایا جس سے پورا ہجرہ روشن ہو گیا اور حضرت سیدہ کی کھوئی ہوئی سوئی جو تھی وہ اللہ تعالی نے ان کو عطا کر دی سامین محترم اور ناظرین کرام ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہو اور آپ کی اولاد امجاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے دعا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین